ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انساری کے باغ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں ایک اونٹ ہے اس اونٹ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو رونے لگے اور میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لائے اس کے کان کے پیچھے ہاتھ پھیرا تو اونٹ چپ ہو گیا فرمایا اس کا مالک کون ہے ایک انساری نے عرض کی ایک آقا یہ میرا اونٹ ہے ارشاد فرمایا تو اس چوپائے کے بارے میں جس کا اللہ نے تجھے مالک بنایا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا اس اونٹ نے مجھے شکایت کیے تو اسے بھوکا رکھتا اور کسر سے تکلیف دیتا ہے برحان اللہ میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کرتے ہیں کیا شان میری نبی کی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے ہیں اچھا سمجھا بھی لیتے ہیں شفقت بھی فرماتے ہیں اس کو دلاسہ بھی دیتے ہیں اور اس کی فریاد سن کر اس کی مدد بھی کرتے ہیں برحان اللہ ایک دن میرا آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے اونٹ کے قریب سے گزرے کہ بھوک اور پیاس کے وجہ سے اس کی کمر پیٹ کے سا لگی ہوئی تھی فرمایا ان بے زبان چوپائیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو ان پر سوار ہو جب وہ لائک سواری ہوں اور انہیں چھوڑ دو لائک سواری کے حالت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح ایک ہرنی کی فریاد سنی مشہور واقع ہے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ایک عرابی کے خیمے سے گزرے ہرنی بندی ہوئی تھی ہرنی نے جیسے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا عرض کی آقا یہ خیمے والا عرابی مجھے جنگل سے پکڑ کر لایا ہے میرے دو بچے جنگل میں ہیں اور میرے تھنوں کے اندر دودھ گاڑا ہوتا جا رہا ہے یہ مجھے زبا نہیں کرتا کہ تکلیف سے راحت پاؤں نہ مجھے چھوڑتا ہے کہ بچوں کو جا کے دودھ پلاؤں ہرنی کی فریاد سن کر فریاد سننے والے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تجھے چھوڑ دوں کیا اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی عرض کی جی ہاں میں ضرور واپس آ جاؤں گی اگر میں نہ آؤں تو اللہ پاک مجھے ناجائز ٹیکس وصول کرنے والے کا سا عذاب دے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑ دیا تو بڑی تیزی کے ساتھ بے قراری کے ساتھ وہ ہرنی چوکڑیاں بھرتے ہوئی جنگل کی طرف چلے گئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ خوش خوش واپس آ گئی آقا علیہ السلام نے اسے خیمے کے ساتھ باندھیا اتنے میں وہ عرب کا دہاتی وہ عرابی پانی کا مشکیزہ اٹھائے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا فرمایا ہرنی ہمیں بیچ دو عرض کی بطور حدیعہ پیش کرتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا حضرت عزید بن ارکم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں نے اس ہرنی کو دیکھا وہ جنگل میں تسبیح پڑتی ہوئی کلمہ پڑتی ہوئی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام سب کی فریاد سنتے ہیں اور داد رسی فرماتے ہیں تو جانوروں پر میرے آقا علیہ السلام کی شفقت رحمت تو ہم بھی جانوروں پر آسانی کریں جب ان کو پالا ہے تو ان کو دانا پانی چارے کا خیال رکھیں پانی وقت پر پلائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جیسے بچوں کی سپورت کر دیتے ہیں تو بچے ان کو اچھالتے پھرتے ہیں ان کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ ترکیب بھی نہ ہوئی یہ اللہ کی مخلوق ہے نا جانوروں پر مہربانی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم پر مہربان ہوگا اور ہم پر مہربانی فرمائے گا اللہ پاک ہم سے راضی ہو اور ہمیں جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق ملے آمین